السلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب بلوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ میجیکل سمر ٹونر لے کے آئیوں یہ ٹونر بہت ہی بہترین ہے ہر ایج گروپ والے سے یوز کر سکتے ہیں ہر سکن ٹائپ والے آئیلی کمبینیشن ڈرائی سکن ہر سکن ٹائپ کے لیے بہترین ہے اس کے ریویوز اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے تھے کہ میں اس کو بنانے پر مجبور ہوں گی تو یہ سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں ریویوز بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھئے گا پھر آپ لوگ کو بہترین چکین آیا کہ واقعی اس کے رزرٹس بہت امیزنگ ہیں ٹھیک ہے جی ویڈیو برینڈ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو قائلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں گیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے جلدی برینڈا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں انگریڈیٹس آئیے وہ میں آپ لوگ دیکھ لیجئے ہمیں چاہیے ہاف کھیرہ اور چھے سے ساٹھ ڈرابس لیمن جوز کے اور ہاف ہی ہم نے پانی لینا ہے ہاف بوتل پانی لینا ہے اور ہاف ہی ہم نے ارکے گلاب لینا ہے اس طرح کونٹیٹی سیم سیم رکھنی ہے تاکہ آپ لوگ ایزیلی سوی ریمڈی کو بنا سکیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا کھیرے کو کٹ کر کے اس طرح چھ جو ہم نے ہاف کا پانی لینا ہے وہ پانی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح پکا لینا اچھی طرح انمین کے تھوڑا سا پکانا جب یہ ببل بننے لگ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کو پکنے دیتے ہیں جب اس کے ببل بننے لگ جائیں گے پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ کس کی ریکمینڈیشن پر میں یہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ببل بننے لگے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے چولے کی آنچ بلکل دھامواری کر دینا ہے اور اس کے اوپر ڈککن دے دینا ہے تاکہ سٹین سے اس کو جو کھیرے کا ہمارے پاس پانی ہے وہ اچھی طرح ہمارے پاس ایبزورگ آج ہے اور ہم اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب تک یہ تھنڈا ہو رہا چولے کو بند کر دیتے ہیں تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے ادھر ہم نے کیا کرنا ہے ہاف ہی ہم نے جتنا ہم نے پانی لیے اتنا ہی ہم نے روز موٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے جی ہاف ٹی سپون گلیسرین یہ بھی بہت امیزنگ ہے سکن کی ڈرائنس کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس کا لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کی کتنی لینا ہے اتنی سی لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے جی اس کے بعد ہم نے لینا ہے لیمن جوس اگر لیمن ہے آپ کے پاس تو ہاف لیمن اس میں سپویز کر لیں نہیں تو چھے سے سار ڈروپس جو ہیں وہ لیمن جوس کے اس میں ایڈ کر دیں اب ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا کھیڑے کا پانی ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہوگا تھنڈا ہو گیا تو ہم نے اس کو سٹین کر کے اسی کے اندر ایڈ کر لینا ہے مجھے دیکھیں اس طرح کوانٹیٹی جو ہے سیم ہوگی جتنا کھیرے کا پانی ہم نے لیا ہے اتنا ہی ہم نے روز موٹر لینا ہے ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کسی بھی سپری بوٹل میں ڈال کے آپ لوگ اس کو رکھ لیں اور سپری بوٹل میں ڈال کے آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا یوز کب کرنا ہے فریج میں اس کو رکھ دینا ہے دو سے تین گینٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کے اپنے چہرے پر یوز کرنا ہے چہرے پر کیسے یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی کبھی باہر آئے باہر سے آئے چہرے پر تکاوٹ تکاوٹ ہے مر جایا ہوا چیرہ تو آپ نے یہاں کرنا ہے 2 سے 3 سپریج جو ہے اپنے فیس کے اوپر کر لینے ہے jek ابھی ہم اس کو فریج میں راہ کر دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو نکال لیا ہے اور اپنے فیس کے اوپر اس کی سپریگ کرنی ہے جب آپ دن کے ٹائم آپ صبح اٹھے فیس وغیرہ واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس کے اوپر سپریگ کرنی ہے سپریے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح ٹیپ 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 کرنا ہے آپ نے مساج نہیں کرنی یا ملنا نہیں ہے صرف ہلکہ ہلکہ ٹیپ ٹیپ کرنا ہے تاکہ ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی کام کریں اور ہماری سکن کے اوپر گلو بہت زیادہ ہے اس کو ایسے ہی ڈرائی ہونے دینا ہے ساف بھی نہیں کرنا ہے اس کے بہت ہی امیزنگ ریل ساتھ دن میں دو سے تین دفعہ بھی جب بھی آپ فیس بوش کریں یا باہر سے ہے موہ تھکا تھکا لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو اپنے فیس کے اوپر سپریے کر رہیے امید کہتے ہیں ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اللہ حافظ اوہ 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 چلے لگائیں اوہ 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 اوہ